بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اسلام علیکم کوویڈ کی سیچویشن انتہائی تشویشناک ہے اسی وجہ سے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور اس لیے ہم سب کو نسی او سی کی ریکمینڈیشنز پر عمل کرنا ہوگا اگر مکمل لاکڈاؤن سے بچنا ہے تو جو صفارشات ہیں حکومت کی ان پر عمل پیرا ہوں ماس کا استعمال انتہائی ضروری ہے اور سب کو ماس استعمال کرنا پڑے گا کاروبار کی ٹائمنگ جو صبح چھ بجے سے شام چھ بجے تک ہے ان پر ایسو پیس کے ساتھ عمل کرنا ہوگا نجی دفاتر ایسو پیس پر بھی عمل نہیں کر رہے اور جو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو پریزنس ہے جو حاضری ہے جو بھی ان کے ایمپلائیز ہیں اس کو ففٹی پرسنٹ تک حاضری کو رکھیں اس پر بھی عمل نہیں کیا جارہا جہاں جہاں اس طرح کی شکایت آئیں گی وہاں پر سخت ایکشن ہوگا جو ادارے سرکاری یا نجی ادارے ہیلت سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان پابندیوں سے مستشنہ ہیں وہ ایسو پیس پر تو عمل ضرور کریں گے لیکن ان کی حاضری جو ہے ان کی پریزنس جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہی رہے گی یہ جو ففٹی پرسنٹ کا اطلاق ہے پریزنس کا وہ صرف نجی ادارے اور جو فیڈل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان پر ہیں جو صوبائی ادارے ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ پریزنس جو ہے وہ اپنی رکھیں گے اور باقی جو سربراہ ہے جس دپارٹمنٹ کا وہ جس سے چاہے اس کو بلا بھی سکتا ہے ویڈیو پہ بھی اور آن کال بھی تو ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہوگا اب ٹرانسپورٹ کل سے جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے جو ڈسٹرکس کے درمیان ہے اس پر مکمل پابندی ہوگی جو انٹر سٹی ہے جو شہروں کے اندر ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے اور پچاس فیصد جو بیٹھنے کی گنجائش ہے اس کے پچاس فیصد ان کو لوگ بٹھا کر مسافروں کے ساتھ وہ اپنی ٹرانسپورٹ چلا سکتے ہیں ادر وائز ان پر بھی سٹرکٹ ایکشن ہوگا جو بینل صوبائی ٹرانسپورٹ ہے جو دیگر صوبوں سے یہاں پہ آنے والی ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے تو جو ٹرانسپورٹ وہاں سے آئے گی میں ٹرانسپورٹر سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹرانسپورٹ وہاں سے بند رکھیں کیونکہ جب اگر وہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ آئے گی ایک تو اس کو واپس خالی جانا ہوگا یا پھر اس کو یہاں پہ بند کرنا پڑے گا آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی